اور اب آپ کو اتاہ دیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم خان نیازی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ارمال بنائے ہوئے معاصرے میں اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو قید میں ہوتی ہے یا حسر ایرسٹ ہوتی ہے تو اس بنیاد پر آپ دیکھا ہو گئے ایک آفتہ پہلے انتقال ہوا سید علی گلانی کا تو ہم نے ان کو جو میسج دیا جو ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی اور ایک جو مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے جو درد رکھتا ہے اس کی بنیاد پر ہم نے آزاد کشمیر میں ایک دن کی چھٹی تین دن کا سوگ اور آخری دن ہم نے آزاد کشمیر کابینہ کا اجلاس بلا کے سید علی گلانی کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا اور انڈیا کی مضمت بھی کی اور ساتھ دوسرے دن ہم نے جو ہے وہ اسیملی کا اجلاس بلا کے ایک یونانسلی اپوزیشن اور ٹری ریبینچز نے ایک قرارداد مضمت بھی پاس کی اور ان کے لیے تحزید بھی کی اور پورے آزاد کشمیر پاکستان میں پاکستان کے پریزیڈنٹ صاحب میں اور انہوں نے اگلے دن یہاں نماز جنازہ آدھا کی اور پھر پوری دنیا میں جو کشمیری اور پاکستانی بھائی تھے انہوں نے اس کی شخصیت کو جو ہے وہ خراج پیش کیا اور بھارت کی برپور انداز میں مضمت کی گئی بھارتی ظلم و ستم کا مقابلہ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے بھارتی ظلم و ستم کا مقابلہ کیا اور جس طریقے سے ان کو جیل میں ڈالا گیا ان کے خاندان پہ ظلم کیے گئے لیکن وہ چٹان کی طرح ڈھٹے رہے تو ہم پوری پاکستانی قوم جو ہیں ان کو خراج حقیدت پیش کرتے ہیں اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو اور کشمیر کے لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے تو یہاں تک بھارت کا تعلق ہے دیکھیں بھارت اب دنیا میں ایک سن کہ ہر جگہ پنجاب چودری سرور اور وزیراعظم آزاد جمعہ کشمیر عبدالقیوم خان نیازی پریس کانفرنس کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں موجود ہیں آپ کی بتا دے کہ وزیراعظم آزاد جمعہ کشمیر عبدالقان نیازی اس وقت تک گورنر ہاؤس پہنچے ہیں اور ملاقات کی گئی چودری محمد سرور گورنر پنجاب سے اور اس موقع پر پریس کانفرنس کا احتمام بھی کیا گیا ہے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دے رہی ہیں آپ کی بتا دے کہ وزیراعظم آزاد جمعہ کشمیر عبدالقان نیازی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں ہم بھارت کے روئے کی مضمت کرتے ہیں سید علی گلانی کی وفات کے موقع پر بھارت کے جانب سے جس ہردرمی اور ظلم کی مثال قائم کی گئی اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جبکہ چودری محمد سرور کہتے ہیں ہم پوری پاکستانی قوم سید علی گلانی کی رہلت کے موقع پر ان کو خراجے تحسین پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے بھارت کے روئے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور اور وزیراعظم آزاد جمعہ کشمیر عبدالقان نیازی کے جانب سے پریس کانفرنس کا احتمام کیا گیا ہے گورنر پنجاب میں اہم ملاقات ہوئی ہے دونوں رہنماؤں کی اور آپ کو یہ بتا دیں کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد جمعہ کشمیر عبدالقان قیوم خان نیازی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم بھارت کے روئے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں جو ظلم و ستم وہ کشمیری عوام پر روا رکھے ہوئے ہیں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں